ایدرباد سے ایچ آ جی ڈیو نیوز کی نمائندے میز علی کی ریپورٹ زلح انتظامیہ اور بلدیہ حکام نے گول بلڈنگ کے اطراف خوکھر محلہ سمیت متصل تمام علاقوں میں غیر قانون تجاوزات اور سڑکوں پر قائم موٹر سائنکل کے غیر قانونی مارکیٹ سڑکوں پر قائم سینکڑوں ورک شاپس کے خلاف بڑا انصداد تجاوزات آپریشن شروع کرنے کے لیے تیاریاں مکمل کرنی اسسسٹنٹ کمشنر سٹی محمد ابراہیم عرباب نے ڈائریکٹر انٹی انکروچمنٹ سیل توحید احمد ایمد ایسو سٹی ٹریفک نیم راجبوت سمیت دیگر حکام کے ہمراہ علاقے کا دورہ کیا سندھ ہائی کورٹ اور ماتحد عدلیہ کے احکامات کی روشنی میں ڈپٹی کمشنر آئیشہ اپڑو اور ایس ایس پی عدیل چانڈیو اور قائم مقام میئر سہیل مشہدی کی ادایت پر زلعی انتظامیہ اور بلدیہ حکام نے سٹی کے مرکز رہائشی اور کمرشل علاقے گول بیلڈنگ کے اطراف خوکھر محلہ رسالہ روڈ اور متصل علاقوں میں بڑا انصداد تجاویزات آپریشن کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں سندھ ہائی کورٹ نے گول بیلڈنگ کے اطراف اور خوکھر محلے کی تمام گلیوں میں سٹکوں پر قائم غیر قانونی موٹر سائنکل مارکیٹ سینکڑوں ورک شاپ سمیت تمام غیر قانونی تجاویزات ختم کرنے کے احکامات دیئے ہیں جس پر عمل درامت کے سلسلے میں اسسٹنٹ کمشنر سٹی محمد عرباب ابراہیم نے ڈائریکٹر انٹی انکروچمنٹ سیل بلدیا توحید احمد راجپود مختیارکار سٹی ابو بکر صدھائیو ایسو سٹی سب ڈیویزن ٹریفک نعیم راجپود کے ہمراہ گول بیلڈنگ کے اطراف سمیت تمام علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے سڑکوں پر قائم سینکڑوں ورک شاپس گلیوں پر مکینوں ڈینٹرز پینٹرز کے قبضے سمیت دیگر تجاویزات پر سک برہمی کا اظہار کیا ڈائریکٹر انٹی انکروچمنٹ سیل توحید احمد راجپود نے بتایا کہ ادارت آلیا کے احکامات پر اس کی روح کے مطابق عمل درامت کیا جائے گا اور جلد بڑا انصداد تجاویزات آپریشن شروع کیا جائے گا کرم ناز HRJU نیوز ہیدراباد